میرے پیارے ہم وطنوں نمسکار آج من کی بات کا سومہ اپیسوڈ ہے مجھے آپ سب کے ہزارے خطوط ملے ہیں لاکھوں پیغام ملے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خطوط کو پڑھ پاؤں دیکھ پاؤں پیغامات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کروں آپ کے خط پڑھتے ہوئے کئی بار میں جذباتی ہوا جذبات سے بھر گیا جذبات میں بہ گیا اور خود کو پھر سمجھل بھی لیا آپ نے مجھے من کی بات کے سومہ اپیسوڈ پر مبارک بات دی ہے لیکن میں سچے دل سے کہتا ہوں دراصل قابل مبارک بات تو آپ سبھی من کی بات کے سامین ہیں ہمارے ہم وطن ہیں من کی بات لاکھوں لاکھ ہندوستانیوں کے من کی بات ہے ان کے جذبات کا اکاس ہے ساتھیو تین اکتوبر دوزار چودہ ویڈے دشمی کا وہ تہوار تھا اور ہم سب نے مل کر ویڈے دشمی کے دن من کی بات کا سفر شروع کیا تھا ویڈے دشمی یعنی برائی پر اچھائی کی جیت کا تہوار من کی بات بھی اہلِ وطن کی اچھائیوں کا مضبط فکر کا ایک انوکھا تہوار بن گیا ہے ایک ایسا تہوار جو ہر مہینے آتا ہے جس کا انتظار ہم سبھی کو ہوتا ہے ہم اس میں پوزیٹیوٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اس میں پیپلز پارٹسپیشن کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کئی بار یقین نہیں ہوتا کہ من کی بات کو اتنے مہینے اور اتنے سال گزر گئے ہر اپیسوڈ اپنے آپ میں خاص رہا ہر بار نئی مثالوں کی جدت ہر بار اہلِ وطن کی نئی کامیابی کی تفصیل من کی بات میں پورے ملک کے کونی کونی سے لوگ جڑے ہر عمر کے لوگ جڑے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو سو اچھ بھار تحریک ہو خادی کے تئیم پیار ہو یا قدرت کی بات آزادی کا امرت محصہ ہو یا پھر امرت سروور کی بات من کی بات جس موضوع سے جڑا وہ عوامی تحریک بن گیا اور آپ لوگوں نے بنا دیا جب میں نے اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ مشترکہ طور پر من کی بات کی تھی تو اس کا ذکر دنیا بھر میں ہوا تھا ساتھیوں من کی بات میرے لیے تو دوسروں کے عوصاف کی پوجا کرنے کی طرح ہی رہا ہے میرے ایک رہنوہ تھے جناب لکشمن راو جی انامدار ہم ان کو وکیل صاحب کہا کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں دوسروں کے عوصاف کی پوجا کرنی چاہیے سامنے کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ کا ہو آپ کا مخالف ہو ہمیں اس کی اچھے عوصاف کو جاننے کی ان سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کی اس بات نے مجھے ہمیں اشار ترغیب دی ہے من کی بات دوسروں کے عوصاف سے سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے میرے پیارے ہم وطنوں اس پروگرام نے مجھے کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہونے دیا مجھے یاد ہے جب میں گجرات کا وزیرعالہ تھا تو وہاں عام لوگوں سے ملنا جلنا عام طور سے ہو ہی جاتا تھا وزیرعالہ کا کامکاج اور اوقات کار ایسا ہی ہوتا ہے ملنے جلنے کے مواقع بہت ملتے ہی رہتے ہیں لیکن دوزار چودہ میں دلی آنے کے بعد میں نے پایا کہ یہاں کے زندگی تو بہت ہی الگ ہے کام کی نویت الگ ذمہ داری الگ وقت اور حالات کے بندن سیکیورٹی کا تام جھام وقت کی محدودیت شروعاتی دنوں میں کچھ الگ محسوس کرتا تھا خالی خالی سا محسوس کرتا تھا پچانس سال پہلے میں نے اپنا گھر اس لئے نہیں چھوڑا تھا کہ ایک دن اپنے ہی ملک کے لوگوں سے رابطہ ہی مشکل ہو جائے گا جو اہل وطن میرا سب کچھ ہیں میں ان سے ہی کٹ کر جی نہیں سکتا تھا من کی بات نے مجھے اس چیلنج کا حل دیا عام لوگوں سے جننے کا راستہ دیا عہدہ اور پروٹوکول انتظام و انسلام تک ہی محدود رہا عوامی جذبہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے ساتھ میرے جذبات دنیا کا اٹوٹ حصہ بن گئے ہر مہینے میں ملک کے لوگوں کی ہزاروں پیغامات کو پڑھتا ہوں ہر مہینے میں اہل وطن کے ایک سے ایک انوکھی شکل و شبات کا نظارہ کرتا ہوں میں اہل وطن کی ریاضت اور قربانی کی انتہا کو دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے تھوڑا بھی دور ہوں میرے لئے من کی بات یہ ایک پروگرام نہیں ہے میرے لئے ایک اعتقاد پوجہ اہد ہے جیسے لوگ خدا کی پوجہ کرنے جاتے ہیں تو پرسات کی تھال لاتے ہیں میرے لئے من کی بات خدای شکل میں عوام کے قدموں میں پرسات کی تھال کی طرح ہے من کی بات میرے من کا روحانی سفر بن گیا ہے من کی بات ان فرادیت سے اجتماعیت کا سفر ہے من کی بات میں سے ہم سب کا سفر ہے یہ تو میں نہیں توہیس کا رواج و ریاض ہے آپ تصور کیجئے میرے کوئی ہموطن چالیس چالیس سال سے سنسان پہاڑی اور بنجر زمین پر پیر لگا رہا ہے کتنے ہی لوگ تیس تیس سال سے آبی تحفظ کے لئے بابلیاں اور تالاب بنا رہے ہیں اس کی صفائی سترائی کر رہے ہیں کوئی پچیس تیس سال سے غریب بچوں کو پڑھا رہا ہے کوئی غریبوں کی علاج میں مدد کر رہا ہے کتنی ہی بار من کی بات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے میں جذباتی ہو گیا ہوں آکاشوانی کے ساتھیوں کو کتنی ہی بار اسے پھر سے ریکارڈ کرنا پڑا ہے آج پچھلا کتنا ہی کچھ آنکھوں کے سامنے آئے جا رہا ہے اہلِ وطن کی ان کاویشوں نے مجھے لگاتار خود کو کھپانے کی ترغیب دی ہے ساتھیوں من کی بات میں جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ سب ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو زندہ اور جعوید بنا دیا ہے آج جب ہم سو میں اپیسوٹ کے پڑاو پر پہنچے ہیں تو میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم ایک بار پھر ان سارے ہیروز کے پاس جا کر ان کے سفر کے بارے میں جانیں آج ہم کچھ ساتھیوں سے بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ہریانہ کے بھائی سنیل جگلان جی سنیل جگلان جی کا میرے من پر اتنا اثر اس لئے پڑا کیونکہ ہریانہ میں جنڈر ریشو پر کافی بات ہوتی تھی اور میں نے بھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاو کی مہیم ہریانہ سے ہی شروع کی تھی اور اسی دوران جب سنیل جی کے سیل فی وی ڈاٹر کیمپین پر میری نظر پڑی تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے بھی ان سے سیکھا اور اسے من کی بات میں شامل کیا دیکھتے ہی دیکھتے سیل فی وی ڈاٹر ایک گلوبل کمپین میں بدل گیا اور اس میں مدہ سیل فی نہیں تھا ٹیکنالوجی نہیں تھی اس میں ڈاٹر کو بیٹی کو بلیت دی گئی تھی زندگی میں بیٹی کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے اس مہیم سے یہ بھی واضح ہوا ایسی ہی متعدد کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہریانے میں جنڈر ریشو میں بہتری آئی ہے آئیے آج سنیل جی سے ہی کچھ بات کر لیتے ہیں نمشکار سنیل جی نمشکار سر میری کسی بہت بڑھ گئی ہے سر آپ کی آواز شن کر سنیل جی سیل فی وی ڈاٹر ہر کسی کو یاد ہے اب جب اس کی پھر چرچہ ہو رہی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے پدھان منتری جی یہ اصل میں آپ نے جو ہمارے پردیش سریانہ سے پانی پت کی چوکھی لڑائی بیٹیوں کے چہرے پر مسکرات لانے کے لیے شروع کی تھی جسے آپ کے نترتوں میں پورے دیش نے جیتنے کی کوشش کی ہے تو واقعی یہ میرے لیے اور ہر بیٹی کے پتا اور بیٹیوں کو چاہنے سوالوں کے لیے بہت بڑی بات ہے سنیل جی اب آپ کی بیٹیا کیسی ہے آج کل کیا کر رہی ہے جی میری بیٹیا نندنی اور یاچکہ ہے ایک سیونت کلاس میں پڑھ رہی ہے ایک فورت کلاس میں پڑھ رہی ہے اور آپ کی بڑی پرسن سکھ ہیں انہوں نے آپ کے لیے ایسے لیے لیٹر بھی لکھو آئے تھی سننے باہ 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 اچھا بیٹیا کو آپ میرا اور من کی بات کر سنیل جی سوترہوں کا خوبصارہ آشرباد دیجئے بہت بہت شکریہ جی آپ کی وجہ سے دیش کی بیٹیے کے چہرے پر لگاتار مسکرات لڑھ رہی ہے بہت بہت دھنیت بات سنیل جی شکریہ ساتھیوں مجھے اس بات کا بہت اتمنان ہے کہ مند کی بات میں ہم نے ملکی خاتل قوت کی سیکڑوں باعث ترغیب کہانیوں کا ذکر کیا ہے چاہے ہماری فوج ہو یا پھر کھیل کی دنیا ہو میں نے جب بھی خواتین کی حصول یابیوں پر بات کی ہے اس کی خوب تعریف ہوئی ہے جیسے ہم نے چھتیز گڑ کے دیور گاؤں کی خواتین کی چرچا کی تھی یہ خواتین سیلف ہیلپ گروپوں کے ذریعے گاؤں کے چوراہوں، سڑکوں اور مندروں کی صفائی کے لیے مہم چڑھاتی ہیں ایسے ہی تامیل نادو کی وہ آدیواسی خواتین جنہوں نے ہزاروں ایکو فرنڈلی ٹیرہ کوٹا کپس برامت کیے ان سے بھی ملک نے خوب ترغیب لی تامیل نادو میں ہی بیس ہزار خواتین نے ساتھ آ کر ویلور میں ناغ ندی کا آہیا کیا تھا ایسے کتنی ہی مہموں کی ہمارے خاتون خوبت نے قیادت کی ہے اور مندر کی بات ان کی کابیشوں کو سامنے لانے کا پلیٹ فارم بنا ہے ساتھیوں اب ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک اور صاحب موجود ہیں ان کا نام ہے منظور احمد مندر کی بات میں جمعہ کشمیر کی پینسل سلیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے منظور احمد جی کا ذکر ہوا تھا منظور جی کیسے ہیں آپ مندر کی بات کے اس سووے اپیسوڈ میں آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آجائی یہ پینسل سلیٹس والا کام کیسا چل رہا ہے بہت اچھے سے چل رہا ہے سر بہت اچھے سے جب سے سر آپ نے ہماری بات مندر کی بات میں کہی سر تب سے بہت کام بڑھ گیا سر اور دوسروں کو بھی روزگار یہاں بہت بڑھا ہے اس کام نے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہوگا ابھی میرے پاس دو سو پولس ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی ایک دو مہینے میں ابھی میں اس کو ایکسپانٹ کر رہا ہوں کہ اور دو سو لوگوں کو روزگار بڑھ جائے گا سر دیکھئے منظور جی مجھے برابر یاد ہے اور اس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے نہ کوئی پہچان ہے نہ سوائم کی پہچان ہے اور آپ کو بڑی پیڑا بھی تھی اور اس وجہ سے آپ کو کافی بڑی مشکلیں ہوتی تھی وہ بھی آپ کہہ رہے تھے لیکن اب تو پہچان بھی بن گئی اور دو سو سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں جی سر جی سر اور نیا ایکسپانٹ کر کے اور دو سو لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں یہ تو بہت خوشی کی خبر دی آپ نے ایون سر یہاں پہ جو فارمر ہے سر ان کا بھی بہت بڑا اس میں فائدہ ملا سر تب سے دو ہزار کا ٹری بیچتے تھے ابھی وہی ٹری پانچ ہزار تک پہنچ گیا سر اتنی ڈیمارڈ بڑھ گئی سر اس میں تب سے اور اپنی پہچان بھی بن گئی اس میں بہت سے آڑ رہے ہیں اپنے پاس سر ابھی میں یہ آگے ایک دو مہینے اور ایکسپانٹ کر کے اور دو ڈائے سو دو چار گاؤں میں جتنے بھی لٹکے لٹکے ہیں جس میں ایجیس ہو سکتا ہے ان کا بھی روزی روٹی چل سکتا ہے سر دیکھئے منجور جی ووکلف اور لوکلزی طاقت کے دری جورجست ہے آپ نے تھرتی پر اتار کے دکھا دیا ہے جی سر جی سر میری طرف سے آپ کو اور گاؤں کے سبھی کسانوں کو اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں سبھی ساتھیوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت شکامنا ہے دنیواد بیان دنیواد سر ساتھیوں ہمارے ملک میں ایسی ہی کتنی باسلہیت لوگ ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے ہی کامیابی کی چوٹی تک پہنچے ہیں مجھے یاد ہے وشاکہ پٹنم کے وینکٹ مولی پرساہ جی نے ایک آدم نیربھر بھارت چارٹ شیئر کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے زیادہ زیادہ ہندوستانی پروڈکٹس ہی استعمال کریں گے جب بیتیا کے پرموت جی نے LED بل بنانے کی چھوٹی یونٹ لگائی یا گھر مکتیشور کے سنتوز جی نے میٹس بنانے کا کام کیا من کی بات ہی ان کے پروڈکٹس کو سب کے سامنے لانے کا ذریعہ بنا ہم نے میک ان انڈیا کی متعدد مثالوں سے لے کر اسپیس سٹارٹ اپس کی بات من کی بات میں کی ہے ساتھیوں آپ کو یاد ہوگا کچھ اپیسوڈ پہلے میں نے منیپور کی بہن ویجے شانتی دیوی جی کا بھی ذکر کیا تھا ویجے شانتی جی کمل کے ریشوں سے کپڑے بناتی ہیں من کی بات میں ان کے اس انوکھے ایکو فرنڈی آئیڈے کی بات ہوئی تو ان کا کام اور پاپولر ہو گیا آج ویجے شانتی جی فون پر ہمارے ساتھ ہیں نمکتہ بہن персонаж مулکای پہلےbeitsانتی جی ہمارے ساتھ ہیں صرف اذہہی مام använd JUDY سارے والڈی فونہ صرف آپ کام اور میوز بن کر 30 موز ادة ساتی صورت کر خورت اور بہن ساتھ ل dü drawers موسیقی 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 ہم نے ایک اور مہم شروع کی تھی کہ ہم غریب چھوٹے دکانداروں سے مول بھاؤں نہیں کریں گے جھگڑا نہیں کریں گے جب ہر گھر تیرنگا مہم شروع ہوئی تب بھی من کی باطنی اہل وطن کو اس عہد سے جوڑنے میں خوب کردار نبھایا ایسی ہر مثال سماج میں بدلاؤں کا سبب بنی ہے سماج کو ترغیب دینے کا ایسا ہی بیڑا پردیپ سانگوان جی نے بھی اٹھا رکھا ہے من کی بات میں ہم نے پردیپ سانگوان جی کی ہیلنگ ہمالیاز مہم کی بات کی تھی وہ فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں پردیپ جی نمشکار سر جہین 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 بھائیہ کیسے ہیں آپ سر بہت بڑی ہے آپ کیا بات سنکہ اور بھی اچھی آپ نے ہمالے کو ہیل کرنے کو سوچی آن جی سر ابھیان بھی چلایا آج کل آپ کا کیمپنگ کیسے چل رہا ہے سر بہت اچھا چل رہا ہے دو ہزار بیس سے احساس مانی ہے کہ جتنا کام ہم پانچ سال میں کرتے ہیں اب وہ ایک سال میں ہی ہو جاتا ہے آج ہاں جی ہاں جی سر شروعات بہت نروس ہوئی تھی بہت ڈرت تھا اس بات کو لے تھی جنگی بھریہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پر تھوڑا سپورٹ ملا اور دو ہزار بیس تک ہم بہت سٹرگل بھی کر رہے تھے لوگ بہت کم جڑ رہے تھے بہت سارے سے لوگ تھے جو کی سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے ہمارے موہین کو اتنا توجہ بھی نہیں دے رہے تھے بہت دو ہزار بیس کے بعد جب من کی بات میں جکر ہوا اس کے بعد بہت سارے چیزیں بدل گئی مطلب پہلے ہم سال میں چھ ساتھ کلیننگ ڈرائر کر پا دے تھے دس کلیننگ ڈرائر کر پا دے تھے آج کی ڈیٹ میں ہم ڈیلی بیسیس پہ پانچ تن کچرہ اکٹھا کرتے ہیں الگ الگ لوکیشن سے من کی بات میں جکر ہونے کے بعد آپ سر بلیو کرے میری بات کو پھلک کی پتہ نہیں کیسے ہمارے جیسے لوگ کو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں کون اتنی دور دراز ایریا میں کام کرتا ہے ہمارے کے چھتر میں جا کے بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے ڈھونڈا ہمیں ہمارے کام کو دنیا کے سامنے لے کے آئے تو میرے لئے بہت اموشنل مومنٹ ہے تب بھی اور آج بھی کہ میں ہمارے دیش کے جو پرثم سیوک ہیں ان سے میں بات چیت کر رہا ہوں میرے لئے اس سے بڑی سو بھاگے کے بات نہیں ہو سکتی پردیب جی آپ تو حبادے کے چھوٹیوں پر سچے عرض میں سادھنا کر رہے ہیں اور مجھے پکا بشواس ہے اب آپ کا نام سوتے ہی لوگوں کو یاد آیا جاتا ہے کہ آپ کیسے پہاڑوں کی سوچتہ بھیان میں جڑے ہیں ہمارے سیب اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ تو بہت بڑی ٹیم بنتی جا رہی ہیں اور آپ اتنی بڑی ماترہ میں ڈیلی کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا وزواز ہے کہ آپ کے ان پریاسوں سے اس کی چرچہ سے اب تو کتنے ہی پربتار ہوئی سوچتہ سے جڑے فوٹو پوش کرنے لگے ہیں یہ اچھی بات ہے آپ جیسے ساتھیوں کے پریاس کے قارن دوے سٹیج آلسو ای بیلت یہ لوگوں کے دماغ میں اب ستھیر ہو رہا ہے اور پریابرن کی بھی رکشہ رکھ رہی ہے اور ہمارے کا جو ہمارا گرب ہے تو اس کو سامان نہ سوار نہ وہ سامان نہ مانوی جڑ رہا ہے پردیو جی بہت اچھا لگا مجھے بہت بہت دھنی بات بہیا ساتھیوں آج ملک میں ٹورزم بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے ہمارے قدرتی وسائل ہوں ندیاں پہاڑ تالاب یا پھر ہمارے تیرت مقامات ہوں انہیں صاف رکھنا بہت ضروری ہے یہ ٹورزم انڈسٹری کی بہت مدد کرے گا سیاحت میں صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے انکرڈیبل انڈیا مومنٹ کی بھی کئی بار بات کی ہے اس مومنٹ سے لوگوں کو پہلی بار ایسی کتنی ہی مقامات کے بار میں پتا چلا جو ان کے آس پاس ہی تھے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہمیں بیرونی ممالک میں ٹورزم پر جانے سے پہلے ہمارے ملک کے کم سے کم پندرہ ٹورز ڈیسٹینیشن پر ضرور جانا چاہیے اور یہ ڈیسٹینیشن جس ریاست میں آپ رہتے ہیں وہاں کی نہیں ہونی چاہیے آپ کی ریاست سے بہت کسی دیگر ریاست کے ہونی چاہیے ایسی ہی ہم نے سوچ سیاچین، سنگل یوز پلاسٹک اور ای ویس جیسے اہم موضوعات پر بھی لگاتار بات کی ہے آج پوری دنیا محولیات کی جس ایشو کو لے کر اتنا پریشان ہے اس کے حل میں من کی بات کی کوشش بہت اہم ہے ساتھیوں من کی بات کو لے کر مجھے اس بار ایک اور خاص پیغام یونسکو کی ڈی جی آدریا زولے کا آیا ہے انہوں نے ملک کے سبی شہریوں کو سو اپیسوڈز کی شاندار جننی کے لیے مبارک بات دی ہے ساتھی انہوں نے کچھ سوال بھی پوچھے ہیں آئیے پہلے یونسکو کی ڈی جی کے من کی بات سنتے ہیں نمازشتہ جی پہے کے بارے کیا تھا امید کبھلا نہ رہے ہیں جنسا اس کے لئے ہمارے پوچھے جب آپ کو اشتاک ہے با ساکریتا ہے جمعہ قیلی عملاد بلزائی ہوجود لنکا ڈینبا جنسا امید کبھلا غریل اور ڈینی ڈی ت رہ دیکھر نزلے دیکھر بان دشترا طرح لتیک ہے امید اللہ چاہتا ہے امید اللہ چلو دیکھر کتھوائی پڑھر سویرے کلوڑی تکراتی کلوڑی وقت امید میں شکریہ سے دیکھوڑی چلوڑی ممن صحان شکریہ ایک بیانڈیانی تک شکریہ 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 امید لیکن اور شکریہ باست مان ک بات بودھارے ساتھیوں یونیسکو کی ڈی جی نے ایڈوکیشن اور کلچرل پریزرویشن یعنی تعلیم اور ثقافتی تحفظ ہو لے کر ہندوستان کی کوششوں کے بارے میں جاننا چاہا ہے یہ دونوں ہی موضوعات من کی بات کے پسندیدہ موضوع رہے ہیں بات تعلیم کی ہو یا ثقافت کی اس کے تحفظ کی بات ہو یا استحکام کی ہندوستان کی یہ قدیم روایت رہی ہے اس سمت میں آج ملک جو کام کر رہا ہے وہ واقعی بہت قابل تعریف ہے نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ہو یا علاقائی زبان میں پڑھائی کا متبادل ہو ایڈوکیشن میں ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہو آپ کو ایسی متعدد کوششیں دیکھنے کو ملیں گی برسوں پہلے گجرات میں بہتر تعلیم دینے اور ڈراؤپ آؤٹس ریٹس کو کم کرنے کے لیے گنوز سو اور شالہ پرویشو سو جیسے پروگرام عوامی شرکت داری کی ایک انوکھی مثال بن گئے تھے من کی بات میں ہم نے ایسے کتنے ہی لوگوں کی کاوشوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو بیلاؤس جذبے سے تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بار ہم نے اڈرشا میں ٹھیلے پر چائے بیچنے والے آنجہانی ڈی پرکاش راؤ جی کے بارے میں بات کی تھی جو غریب بچوں کو پڑھانے کی مشن پر لگے ہوئے تھے جھارکھن کے گاؤں میں ڈیجیٹل لائبریری چرانے والے سنجے کشب جی ہوں کووڈ کے دوران ای لرننگ کے ذریعے کئی بچوں کی مدد کرنے والی حیملتہ اینکے جی ہوں ایسے متعدد ٹیچرز کی مثالیں ہم نے من کی بات ملی ہیں ہم نے کلچرل پریزرویشن کی کوششوں کو بھی من کی بات میں لگاتار جگہ دی ہے لکش دیپ کا کومیل بردرز چیلنجرز کلب ہو یا کرناٹک کے کمشری جی کلاچیتنا جیسے پلیٹ فارم ہو ملک کے کونی کونی سی لوگوں نے مجھے خط لک کر ایسی مثالیں بھیجی ہیں ہم نے ان تین کمپٹیشنز کو لے کر بھی بات کی تھی جو بلوطنی پر گیت لوری اور رنگولی سے جڑے تھے آپ کو دھیان ہوگا ایک بار ہم نے ملک بھر کے اسٹوری ٹیلر سے اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے تعلیم کی ہندوستانی ذرائع پر بات کی تھی میرا ٹوٹ بھروسہ ہے کہ اجتماعی کوششوں سے بڑے سے بڑا بدلاؤ لائے جا سکتا ہے اس سال ہم جہاں آزادی کے امرت اہد میں آگے بڑھ رہے ہیں وہیں جی ٹوینٹی کی صدارت بھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈائیورس گلوبل کلچر کو مالا مال کرنے کے لیے ہمارا عہد اور مضبوط ہوا ہے میرے پیارے ہمتنوں ہمارے اپنشدوں کا ایک منتر صدیوں سے ہمارے لوگوں کو ترغیب نیتا آیا ہے چرے ویتی چرے ویتی چرے ویتی یعنی چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو آج ہم اسی چرے ویتی چرے ویتی کے جذبے کے ساتھ من کی بات کا سوہ اپیسوڈ پورا کر رہے ہیں ہندوستان کے معاشرتی تانے بانے کو مضبوطی دینے میں من کی بات کسی بھی مالا کے دھاگے کی طرح ہے جو ہر دانے کو جوڑے رکھتا ہے ہر اپیسوڈ میں اہلہ وطن کی خدمت اور اہلیت نے دوسروں کو ترغیب دی ہے اس پروگرام میں ہر اہل وطن دوسرے اہل وطن کے لیے ترغیب بنتا ہے ایک طرح سے من کی بات کا ہر اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ کے لیے زمین تیار کرتا ہے من کی بات ہمیشہ خیر سگالی جذبہ خدمت اور جذبہ فرشناسی سے ہی آگے بڑا ہے آزادی کے عمری تحد میں یہی پوزیٹیوٹی ملک کو آگے لے جائے گی نئی اچائی پر لے جائے گی اور مجھے خوشی ہے کہ من کی بات سے جو شروعات ہوئی وہ آج ملک کی نئی روایت بھی بندہ ہی ہے ایک ایسی روایت جس میں ہمیں سب کی کابش کے جذبے کا نظارہ ہوتا ہے ساتھیوں میں آج آکا شوانی کے ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کروں گا جو بہت ضبط کے ساتھ اس پورے پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ٹرانسلیٹرز جو بہت ہی کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ من کی بات کا مختلف علاقہ اس زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں میں دور درشن کے اور مائی گوو کے ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ملک بھر کے الیکٹرونک میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگ جو من کی بات کو بینہ کمرشل بریک کے دکھاتے ہیں ان سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا جو من کی بات کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں ہندوستان کے لوگ ہندوستان میں یقین رکھنے والے لوگ یہ سب کچھ آپ کی ترغیب اور طاقت سے ہی ممکن ہو پایا ہے ساتھیوں ویسے تو میرے من میں آج اتنا کچھ کہنے کو ہے کہ وقت اور الفاظ دونوں کم پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب میرے جذبات کو سمجھیں گے میرے احساسات کو سمجھیں گے آپ کے اہل خانہ کے ہی ایک ممبر کی شکل میں من کی بات کے سہرے آپ کے بیچ میں رہا ہوں آپ کے بیچ میں رہوں گا اگلے مہینے ہم ایک بار پھر ملیں گے پھر سے نئے موضوعات اور نئی جانکاریوں کے ساتھ اہل وطن کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنوں کا خوب خیال لکھئے بہت بہت شکریہ نمسکار